اس تشست میں ہم اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کو دیکھتے ہیں اس لیے کہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَى اللہ تعالیٰ کے لیے خوبصورت اچھے پیارے نام ہیں اسے ان ناموں سے پکارو نام اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نام اللہ کے حضور اپنی بات رکھنے کے لیے وسیلہ ہیں تو اللہ کے ناموں ہی کو اس کے جناب میں پیش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے دو خوبصورت نام جن سے رسول اللہ دعائیں مانگا کرتے تھے الْأَوَّلِ وَرَ الْآَخِرِ قرآن حکیم میں آتا ہے سورہ حدیث کی آیت نمبر تین میں وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْزَاهِرُ وَالْبَاتِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وہی اول ہے اور وہی آخر وہی ظاہر ہے اور وہی باطن اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے سوچ کے دیکھیں آپ کے والد والدہ ان کے والد ہیں پھر ان کے حضرت آدم علیہ السلام پھر وہ وقت ہمارے سامنے آتا ہے جب انسان نہیں تھا لیکن اللہ کی یہ کائنات تھی جب اللہ کا ارش پانی پر تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا لکھ اس نے پوچھا کیا لکھوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے زمانے تک ان کی تقدینیں لکھو قلم نے لکھا پھر قلم اٹھا لیے گئے صحیفے خوشک ہو گئے یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اس دنیا میں رہنے والے ایک مخصوص وقت پر پیدا ہوتے ہیں مخصوص وقت پر جہان سے چلے جاتے ہیں جو پیدا ہوتا ہے اس کا آخر بھی آ جاتا ہے death جب موت کا فرشتہ آتا ہے اسی یعنی اسی اول و آخر میں ہم اپنے زندگی گزارتے ہیں کسی خاص وقت پر آغاز اور کسی خاص وقت پر اختتام اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے یہ بات انسان کی عقل میں سمانی بہت مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنے والے آسانی سے یقین کر لیتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہم نہیں جانتے انفینٹی کو نہ جانے لیکن وہ تھا اور وہ ہمیشہ رہے گا جب ہم سو جاتے ہیں وہ جاگتا ہے کیونکہ لا تأخذہ اسے نہ توں ولا نوں اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نید کوئی کسی کے لیے کیسے مددگار ہو سکتا ہے اگر وہ کسی زمانے میں موجود نہ ہو اور کسی زمانے میں وہ موجود نہ رہے آئندہ تو الول کا مطلب ہے وہ جو سب سے پہلے تھا اور اس سے پہلے کوئی نہیں تھا عبدی وجود ہے اور اللہ آخر سے مراد ہے وہ جو ہمیشہ رہے گا سب سے آخر میں ہوگا اس کی ذات کی کوئی انتہا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا نہیں ہوا نہ ہی اسے موت آئے گی کیونکہ موت تو درحقیقت اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جیسے اس نے زندگی پیدا کی ایسے ہی موت پیدا کی جیسے قرآن حقیم میں آتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ اس نے موت اور زندگی بنائی اس نے پیدا کی ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری دعا ہے اور اس میں سے خاص حصہ بھی سامنے رکھوں گی اللہم رب سماواتی ورب الارد اللہ آسمان وار زمین کے رب ورب الارش العظیم اور عرش عظیم کے رب ربنا ورب کلی شی ہمارے رب اور ہر چیز کے رب فالق الحب والنو دانے اور گٹلی کو پھارنے والے ومنزل التورات والانجیل والقرآن تورات انجیل اور قرآن کو والانجیل والفرقان تورات انجیل اور قرآن کو نازل کرنے والے اعوذ بکا من شر کلی شیئن انت آخزم بناسیتی میں آپ سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی کو تُو تھامے ہوئے ہے اللہم انت الاولو بہت خوبصورت مقام پر رسول اللہ اس نام کو لے کر آئے اللہم انت الاولو فلیس قبل کشی اللہ تُو سب سے پہلے تھا تجھ سے پہلے کوئی نہیں تھا وانت الاخر فلیس بعد کشی اور آپ سب سے بات میں ہوں گے آپ کے بعد کوئی نہیں ہوگا وانت الظاہرو فلیس فوق کشی آپ ظاہر ہیں آپ سے اوپر کچھ بھی نہیں وانت الباتینو فلیس دون کشی اور آپ سب سے زیادہ چھپے ہوئے ہیں یعنی ایک طرف تو آپ سب سے زیادہ ظاہر بھی ہیں اور سب سے زیادہ چھپے ہوئے ہیں تجھ سے زیادہ چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں انسین ہے نا آنکھیں سے دیکھ نہیں سکتی دعا کیا ہے اقضی اندین واغنینا من الفقر اے اللہ ہم سے قرض کو دور کر دے اور ہماری فقیری دور کر دے آپ سب پہلے روزے پہ دعا کیجئے یا اللہ پاکستان کی فقیری کو دور کر دے یا اللہ پاکستان پر جو غیروں کا قرض ہے اور جو پاکستان کا بچہ بچہ قرض میں بندہ ہوا ہے یا اللہ ہمیں اس قرض سے نکال دے اقضی اندین واغنینا من الفقر بہت خوبصورت دعا ہے ذاتی قرض کے لیے مانگیں تو پاکستان کے لیے ضرور مانگیں اور امت کے ہر مقروض کے لیے دعا ضرور مانگیں یہ روایت صحیح مسلم میں ہے چھہہزار آٹھ سو اناسی نمبر پر جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ان دو صفات کے بارے میں غور کرتے ہیں تو اقل قاسر رہتی ہے غور و فکر کر نہیں پاتے کیونکہ انسان مخصوص وقت پر آنے والوں اور مخصوص وقت پر جانے والوں کے بارے میں جانتے ہیں اقل حیرت زدہ رہ جاتی ہے کیونکہ اقل کی گنجائش کم ہے انفینٹی کو اقل سمجھ نہیں پاتی ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں محدود ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو کم حقہ سمجھنے سے قاسر ہیں موسیقا موسیقا